اسلام علیکم گائز کیا حال ہے مجھے امید ہے آپ لوگ ٹھک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک دلچسک کہانی لے کر آئی ہوں آئیے آج کے کہانی کا آغاز کرتے ہیں ملکہ جواہر خاتون گلگت بلدستان کی تاریخ میں ایک مشہور ملکہ گزری ہے مقامل لوگ اسے دادی جواری کے نام سے یاد کرتے ہیں ملکہ جواہر خاتون راجہ گوہر امان کی بیٹی تھی جو ستروی صدی میں یاسین میں پیدا ہوئی اور اپنے باپ کے انتقال کے بعد تخت پہ بیٹ گئی جواہر خاتون ایک اقل مند اور انصاف پسند حکمران رہی اپنے دور حکومت میں گلگت سے یاسین تک سڑکوں پلوں اور پانی کے نہروں سمیت کئی اہم بنیادی منصوبوں کی تعمیر میں اہم کردار ادا کیا ریایہ کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے گلگت میں آجینی دلجہ اور کھرینی دلجہ کے نام پہ دو ندیاں تعمیر کی ان دونوں کی تعمیر کے بعد گلگت امپری برمز کشرور مجینی مولا نگرل اور خومر کے لوگوں نے اپنی پیداوار کو بڑھایا ان دونوں ندیوں کو بنانے کے لیے داریل بگروٹ اور گلگت کے مقامی لوگوں نے خوب شسلیا دادی جواہر نے اس کے بدلے میں بگروٹ کے لوگوں کے لیے ہرالی اور داریل کے لوگوں کے لیے خنبری چراغہ توفے میں دے دی ملک جواہر خاتون کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کی فوج اور حملہ آوروں کے درمیان ایک بڑی جنگ ہوئی تھی جس میں جواہر خاتون کی فوج کی تعداد بہت زیادہ تھی اس نے جوشیلے قطبات کے ذریعے اپنے فوج کو اکھٹا کیا اور حملے کے دوران دشمنوں پر غالب آگئی ملک جواہر خاتون کی تاریخی خدمات کے سلے میں حکومت گلگت بلدستان نے دادی جواری کے نام پر ایک پارک بھی بنوایا جس میں مقامی لوگ صرف تفریق کے لیے روزانہ یہاں کا سفر کرتے ہیں یہ تھی میری آج کی کہانی اگر یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے گا شکریہ